برج جدی برج ہوت صورتحال انشاءاللہ آج آپ کے حق میں بڑی مددگار ہوگی آپ جس بھی کام میں آگ ڈالیں گے وہ ہو جائے گا اور آپ کی راہ میں جاری ایک بڑی رکاوٹ بھی ختم ہونے کو ہے برج حمل آپ پریشان نہ ہو میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکل حل ہوگی اور جس بھی طرف سے پریشانی آ رہی تھی وہ رک جائے گی آپ کو کچھ رقم ملنے کا بھی امکان محسوس ہوتا ہے برج سور جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے ستاروں کی ایسی پہلے کبھی نہ تھی آپ کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو لے کر قدم اٹھا سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی برج جوزہ اللہ پاک آپ کو ضرور اس مشکل سے نکال دے گا جس میں آج کل گیرے ہوئے ہیں اس وقت آپ پرانی باتوں کو لے کر زیادہ پریشان ہیں اس کو دل دماغ سے باہر نکال دیں برج سرطان کاروباری حضرات کے لیے آج اچھا دن ہے آپ مزید سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ مل کر کام بھی کر سکتے ہیں اس وقت مالی لحاظ سے انشاءاللہ روزانہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں برج اسد آپ کو پھر شدید مخالفت کا سامنا ہے اپنی افاظت کے لیے صدقہ بھی دیں اور خیرات بھی کریں مخالفت زیادہ ہو تو کسی نقصان کا بہت بڑا خطرہ ہے پوری طرح خود کو چکنہ رکھیں برج سمبلہ روحانی طریقے سے چلیں نماز پر توجہ دیں رزق حلال کے حصول کے لیے زیادہ کوشش کریں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کی توجہ کریں کیونکہ ابھی ازمائشی صورتحال ہے صدقہ لازمی ہے برج میزان آپ کو بہت بری نظر لگی ہوئی ہے اور اس نے کافی کچھ خراب کیا ہوا ہے اگر آپ نے اس پر فوری طور پر کابو نہ ڈالا تو پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے آج وارنگ ہے برج اقرب ابھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے مالی حوالے سے آپ کو فیلحال اپنی ضرورت پوری ہوتی نظر آئے گی مگر مکمل حالات میں بہتری آنے میں ابھی چند دن اور ہیں سبر سے کام لیں برج کوس سورہ حشر کی آخری تین آیات صبح شام پڑھ کر خود پر پھوک لیا کریں تاکہ جو بار بار بندش کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اس سے بچ سکیں جو لوگ اپنی حفاظت نہیں کریں گے مشکل میں رہیں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں